آئیے خام سمجھاتا آئیے سوالوں سے بھاگا گالی گلوچ پر اترا بابا سوالوں سے بھاگا گالی گلوچ پر اترا بابا تو بھائی صاحب آج کا ویڈیو میں تو بہت مجھا آنے والا ہے میڈیا والا نے پوچھ لیا سوال تو بابا کہو گیا برا حال ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے گا مجھا تو بہت آئے گا تو بھائی صاحب یہ بابا کا نام ہے رجندر کسن ساستری یہ بھی بابا پرچی نکالتا ہے زرندر کسن ساستری کی طرح تو بھائی صاحب بابا سے پوچھ لیا کہ ہمڑا بھی پرچی نکال دو پر بابا ہو گئے آگ بھا بھولا کہہ لیا نکالے پرچی میک پھیکے اور بھاگ گئے تو چلیا نایے ویڈیو کے لازتک بنے رہیے نا جرد دیکھتے ہم بھی اور آپ بھی اس کے بعد ہم تھوڑا تھا میں تو جو آپ نے چمتکار کیا اسی کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ تو بات ہم بچپن سے سنتے آئیں لیکن آپ میں اور ایک سامان سناتنی میں تو یہی فرق ہے کہ وہ بھی اس بات کو جانتے ہوئے پرچہ نہیں نکال پائے گا وہ پرچہ لکھ بھی دے گا تو اس کا پرچہ صحیح نہیں ہو پائے گا آپ پرچہ نکال رہے ہیں اور آپ کا پرچہ صحیح بھی ہو رہا ہے یہی تو انتر ہے آپ دونوں میں کوئی بات لیں ایک پرچہ ایسا لکھ دیجئے جس میں آپ بتا دیجئے کہ آپ کا جو سپنا ہے ہندورا شہا وہ کب پورا ہوگا یہ پرچہ کاغج میں نہیں ہوتا ہردائے میں ہوتا ہے میں تو پیارا ہوں لیکن پرچہ اگر آپ لکھ دیتے اور بتا دیتے تاریخ تو ہم سمحال کر رکھ لیتے پورا دیش دیکھ لیتا کہ اچارے راجندر کمار شاستری نے لگ دیا ہے کہ اس تاریخ کو دیش ہندو راش بن جائے گا شاستری جی بنا دیجئے ایک پرچہ ابھی پورا دیش اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے شاستری جی ایک پرچہ ابھی پہلے ہندو راش کا ہی بنا دیجئے ایک بار ہم نے بول دیا ہے آپ آؤ یہیں پرچہ بنا دیں یہیں پرچہ بنا دیں گے پھالتو کی بھگوہ سم سے نہیں کرنی ہے شبدوں کی مریادہ شاستری جی آپ بھی رکھئے شبدوں کی مریادہ آپ بھی رکھئے شاستری جی آپ نے بھگوہ دھارن کیا ہوا ہے آپ ایک آشرم میں ایک پیٹ پر بیٹے ہوئے ہیں شبدوں کی مریادہ میں نے تو آپ سے گزارش کی کہ آپ ایک پرچہ نکال دیجئے کہ آپ ہندو راش کب بنائیں گے مہام انلیشور پنکج تیاغی جی ہیں ہمارے ساتھ آچار سنجیب اگنی ہوتری جی ہیں ہمارے ساتھ امر سنگ جی ہیں مینٹلیسٹ ہیں پنکج تیاغی جی شاستری جی کہہ رہے ہیں ہندو راش کب بنائیں گے آشرم میں آؤ پرچہ نکال دیں ارے شاستری جی در ہے کیا در ہے کیا در گئے کیا کیا اس بات کا در ہے کہ آپ کا پاکھنٹ ہو جاگر ہو جائے گا کیا اس بات کا خوف ہے کہ آپ جو سناتن کو بدنام کرنے کی ساجش کر رہے ہیں وہ ایکسپوز ہو جائے گا اے سن سن ہو بابا کے بچے سن سن جیسے بات مینجی جیسے بات مینجی سے تو بول رہا ہے سمجھ گئے اگر تین اپنی ماں کا دھوٹھ پیا تو آ کے دکھا تو دکھا اگر تین اپنی ماں کا دھوٹھ پیا تو یہاں کے دکھا جیسے ہی ان سے کہا کہ ایک سوال کا جواب دے دیجئے وہ اٹھ کے بھاگ رہے ہیں دیکھیں ان کو لگ رہا ہے کہ سچ سامنے نہ جائے تو بھائی سب بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتا اس کے آگے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں بابا سوال پوچھا گیا کہ پرچی بنائی ہے تبابا کا پسینہ چھوٹ گیا اب بابا جو ہے نتیل ملا کے اٹھے اور میڈیا والا کا جو ہے نا وہ میک جو ہے نا نکال کے پھیک دیے اور وہاں پر جو ریکارڈ کر رہا ہے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے میڈیا والا کا دمی اس کے ساتھ دیکھیں ایک ایسا بیہیوئیر کیا ہے آشو جو آچارے کرشن شاستری کے پاس پہنچے تھے وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ بد سلوکی ہوئی ہے آشو کیا ہوا آپ کے ساتھ جب آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے آچارے جی کو آپ نے جوڑا ہوا تھا بتائیے ذرا تفسیم جب میں ان کا لائب کر رہا تھا تو لائب جیسی آور ہوا تھا آپ کے سوالوں کا شاید وہ جب آپ نہیں دے پا رہے تھے تو وہ اچانک سے اٹھتے ہیں اور گوستہ کرنے لگتے ہیں گالیاں دینے لگتے ہیں پھر وہ لیپل لکالتے ہیں اور ہیڈ فون لکالتے ہیں اور پھیک دیتے ہیں اور مجھ سے بولتے ہیں کہ تم یہاں سے جانی سکتے تمہیں ہم بتائیں گے اور باقی چیزوں کے باقی جو لوگ تھے آس پاس ان کے جو بابا کے ساتھ تھے مہاراج کے وہ پھر مجھ سے بتمیزی کرنے لگے گالی گفتار کرنے لگے ہم جیسے تیسے وہاں سے سامان پیک کر کے اپنا کیمرا پیک کر کے وہ کیمرا کی چپ لکالے کی کوشش کر رہے تھے میرے جو میں نے ریکوڈ کیا تھا جو میں نے ریکوڈ کیا تھا اپنے کیمرا میں لائب تھا جوتنا وہ کیمرا چپ لکال کے اس کو تولنے کی کوشش کر رہے تھے بار بار مجھ سے ایک ہی چیز بول رہے تھے کہ آپ کے پاس جو چپ ہے کیمرا کی وہ مجھے دیجئے وہ مجھے دیجئے دو گاریں گاڑیاں تھی اور آگیا کہ ہماری گاڑی کے آگیا گاڑی لگا دیں انہوں نے بائیک اور اس کے بعد وہ مجھے قولر پکڑتے ہیں اور مجھے قولر کے گاڑی سے باہر لکadتے ہیں اور میرا گاڑی سے کیمرے لکadتے ہیں لائیو لکadتے ہیں اور مجھے گنڈی گنڈی گالیاں دیتے ہیں جو میں آپ کو نہیں بول سکتا وہ سب مجھے بولتے ہیں اس کے بعد بڑی مشکلوں سے بات چیت کر کروکے بڑی مشکلوں سے وہ وہاں سے جان اپنی بچا کر وہاں سے بھاگا پیڈی جنرلسٹ جو پنڈت راجیندر کرشن شاسری کے آشرم میں پہنچے تھے ان کا لائیو کرانے کے لیے ان کے ساتھ اسی کاریکٹرم کے درمیان کیا کچھ ہوا ہے وہ آپ نے سنا آشو کے زبانی بہت بہت شکریہ آشو جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ اپنا دھیان رکھئے دیکھ لیے نا بھائی صاحب ایک ٹھو اوپر تھے اور بھاکتوں کا بابا گوبر کھلاتا ہے ان بھاکتوں کو اور اگر پکرا جاتا ہے تو رنگ باجی بھی کرتے لوگ کو پکر کے پھلانا ڈیم گانا بھائی صاحب ہم جو بابا کا پول کھولتے ہوں گے تو ان بھاکت ہم سے نراج ہوتا ہو کوئی بات نہیں تو اس کے لیے جو ان ایکٹو سیر یاد آرہا ہے سوچراؤں کی چھوڑ دے دا ان بھاکتوں کے پیشوارے میں تو ارد کیا ہے جناب کہ ان بھاکت مجھ سے نراج ہوتا ہے ہونے دو وہ ہمارے مہمان تھوڑی ہے ان بھاکت ہم سے نراج ہوتا ہے ہونے دو وہ ہمارے مہمان تھوڑی ہیں یہ سالے سارے کے سارے گدے ہیں ان میں سے کوئی انسان تھوڑی ہے بھائی صاحب 20 سکن جو ہیں میری بات سنتے جائے گا بہت جلوڑی باتیں ہیں یہ جو اسکینر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ کوئی فون پہ گوگل پہ کریں کہ بی جے پی سرکار کی نظر ہماری مزد مدرسے مزار اور قبرستان کی زمینوں پر ہے جسے ہمارے آباؤ اجداد نے وقف کر دیا تھا جس زمین کو بی جے پی سرکار وقف امنٹمنٹ بل کو پاس کرا کے اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے مگر آپ کو جیشنگ کی سخت مذہمت کی وجہ سے بل پاس ہونے کے بجائے ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا اور 15 ستمبر سے پہلے پہلے ہماری رائے مانگی گئی سب سے پہلے سکینر کا سکین سوٹ کر لیں گوگل میں آنے کے بعد کیمرہ کا اوپسن ہے اس پہ کلک کر اور اپنا سکینر جو گلیری میں سیپ کیا ہے اس کو کلک کرنا ہے ویڈیو دیکھے ہیں میں نے اس میں رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں یہ کیسے آپ کو سدھی پرابت ہوئی ہے جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے اندر جو وائیبریشن ہے وہ کیسے آتی ہے تو دیکھے لیے تو بھائی صاحب یہ جو تھا اس کا نام ہے ویبریٹر بابا ویبریٹ کرتا ہے جیسے ہمارا موالے پھون آتا ہے ویبریٹ کرتا ہے وہ اسے بابا کے اندر بھی خود جاتا ہے اس لئے ویبریٹ کرتا ہے جو بھی ہو بھائی صاحب تو آپ لوگ اس کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کہ اگلے ویڈیو جو یہ بابا کے لے کے آئیں گے اس کے پچھوارے کا جو بیبریٹر گھوزا ہوا ہے اس کو نکالیں گے تو اگر آپ لوگ چینل سبسکرائب نہیں کیے تو کر دیجئے بابا کا دیکھنا ہے اور آپ لوگ اگر پہلے سے کیوں ہیں سبسکرائب تو کمنٹ کر دیجئے اگر چاہیے تو بابا کا کمنٹ کر کے بتا ہے کہ ہاں آکرام بھائی لے کہیے پھر اچھا سی بابا کے پچھوارے میں سو جو بیبریٹر رہنا وہ ہم نکال دیں گے